حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نصیحت بہترین نصیحت یہ نصیحت ہم میں سے ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے اور اسی نصیحت کے مطابق دنیا و زندگی گزارنی چاہیے حدیث وعن عبداللہ بن عمر قال اخاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بی وقال کن فی الدنیا کانک غریب او آبر سبیل وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتدر السباح و اذا اصبحت فلا تنتدر المسا و خود من صحتک لمرضک و من حیاتک لموتک رواہ البخاری فی کتاب رقاق بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث آیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا میرے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عبداللہ دنیا میں اس طرح سے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا پھر مسافر ہو اجنبی کیا کرتا ہے اجنبی جب کسی اجنبی شہر میں جاتا ہے جہاں پر کوئی جاننے والا نہیں ہوتا ہے پیچاننے والا نہیں ہوتا ہے وہ اگر محل ہی میں کیوں نہیں رہ رہا ہو دل بے چین ہوتا ہے دل بے قرار ہوتا ہے اپنوں سے بات کرنے کے لئے ترس جاتا ہے اپنوں سے ملنے کے لئے ترپ جاتا ہے اپنوں کی یاد ستاتی ہے اجنبی ہے کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں اجنبی کے دل میں سب سے پہلی اور آخری یہی خواہش ہوتی ہے کہ جاننے والوں میں کب جائیں جاننے والوں سے کب ہماری بات چیت ہو اپنوں میں کب ہمارا رہنا سانا ہو اسی طرح سے ایک مومن کے لئے یہ دنیاوی زندگی گویا کہ ایک اجنبی والی زندگی اجنبی بند کر کے زندگی گزارنی چاہیے اور خواہش ہونی چاہیے کہ رب العالمین سے ملاقات کا وقت کب آئے میدان محشر کب قائم ہو جنت ہمیں کب نصیب ہو اس شوق میں دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے ایک مومن کو او آبرو سبیل یا پھر اے عبداللہ دنیاوی زندگی میں رہو تو مسافر بند کر کے رہو مسافر کی طرح رہو ایک مسافر جب سفر کرتا ہے تو سامان سفر کم سے کم لے جاتا ہے خاص کر کے جب ٹکٹ کنفرم نہ ہو جب ٹکٹ کنفرم نہ ہو تو اور پریشان رہتا ہے ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے سیٹ ملے کے سیٹ نہ ملے بیٹھنے کے لئے جگہ ملے کے جگہ نہ ملے پتہ نہیں کیا ہوگا سفر کیسے ختم ہوگا اسی طرح سے عمل کرنے کے باوجود جنت کی امید اور جہنم کا خوف دل میں رکھنا یہ ایک مومن کا شوہ ہے ایک مومن کے علامت ہے پتہ نہیں کیا ہوگا عمل کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا یہ سوچتے ہوئے کم سے کم دنیاوی اسباب کو اپنے زندگی میں لائیں جس طرح سے مسافر سامان سفر کم سے کم لے جاتا ہے اسی طرح سے دنیا میں رہ کر کے دنیاوی اسباب کو کم سے کم اپناو اور آخرت کی تیاری کرو آخرت کے بارے میں سوچو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی